بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں مرتضی ڈار میرا وزیراعظم پاکستان سے سوال ہے اور وہ سوال اس کیمرے پہ ہے اور باوجود اس کے کہ میں ان کے سامنے بلکل بیٹھا تھا چند ہی فٹ کی دوری پر لیکن میں ان سے سوال کر نہیں پایا اور ایسا کیا ہوا کہ مجھے بلا خلا کے اپنے اسی کیمرے کے آگے ہی ان سے سوال کرنا پڑا تو سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا آگے چل کے لیکن یہ سارا معاملہ یا ماجرہ ہوا کیا پہلے آپ کو وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جب کبھی بھی لاہور کے دورے پہ آتے ہیں اور اگر انہوں نے میڈیا سے کوئی ٹاک کرنی ہو یا پریس کانفرنس کرنی ہو یا صحافیوں سے بات چیت کرنی ہو تو وہ بہت سارے صحافیوں کو مدعو کر لیتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس یا ان سے ملکات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اسی طرح جب کبھی بھی بہتے ہیں اس میں وہ مجھے بھی مدعو کرتے ہیں ہم ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر پروگرام بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیجیٹل یہ جو کانٹنٹ ایوز میٹر پر بھی ہم کریٹ کرتے ہیں سو صحافیوں کے بہت سارے صحافیوں کے ساتھ ہمیں بھی مدعو کر لیا جاتا ہے اور اس میں جو صحافی دکھتے ہیں ہمیں اور وہ صحافی بلکل ایسے دکھتے ہیں کہ یہ کسی ایک سائیڈ یا کسی ایک دھڑے کے سکول آف تھوٹ کو ذہن میں نہیں رکھتے یہ ہر قسم کے نظریات رکھنے والے صحافی ہیں لیکن انٹرسٹنگ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ اپنا ایڈریس جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس ایڈریس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سوال جواب کے سلسلے میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیشہ نام اناؤنس کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ صحافی سوال کر لیتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جب کبھی بھی سوالات کیا جاتے ہیں یا اشارہ کیا جاتا ہے یا نام لیا جاتا ہے کہ یہ صحافی اب سوال کر سکتے ہیں تو اس میں ان صحافیوں کا میں نام نہیں لوں گا آپ خود سمجھدار ہیں اور باشاہور ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ان صحافیوں کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ صحافی سوال کر سکتے ہیں جو پہلے ہماری شاہد شان میں قصیدے پڑیں گے یا یہ وہ ہیں جو بٹرنگ questions کریں گے بلکہ off the record اب چونکہ میں بات کروں اور نام نہیں لینا چاہتا میں اپنے کیونکہ بہت سارے ہمارے کالیگ ہیں ایک وہاں پہ اور کالیگ میرے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب مجھے سوال کا کہا گیا کہ جی تم کچھ ہو سوال تو میں بلکل حیران تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں سوال نہ پوچھو لیں کہ جب مجھ سے کہا گیا تو میرے ذہن میں ہی کچھ نہیں تھا تو ایسے بہت سارے سمیت میرے وہاں پر ان کی جانب دیکھ رہے تھے اس لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم سوال کریں لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کو یہاں بلانا تو ہماری مجبوری ہے ہم ان کو بلا لیں گے لیکن ان کو سوال کا موقع نہیں دینا کیونکہ ان کو یقین یہ ہے کہ یہ وہ سوال کریں گے جو سخت سوالات ہوں گے جن کے جواب دینا مشکل ہوں گے اور سوال کے اوپر یہ اپنا کاؤنٹر سوال یا کاؤنٹر جواب بھی دے سکتے ہیں سو چنانچہ ان کو ڈیلیبریٹلی اگنور کیا گیا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج اس پریس کانفرنس کے اندر ایک بد نظمی بھی ہوئی اور صحافیوں کے درمیان ہوئی اور پھر وزیراعظم صاحب کو اس میں انٹروین کرنا پڑا آپ یہ کلپ دیکھئے آقل مریم اور اگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے مسمرائزنگ پریس کانفرنس کی ہے وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن کم مال کی کی ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی فانانشل ٹائمز میری کوئی نہیں دی میری صرف میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری میری اس سے جار اتنے آپ ازادہ تسلیم ہیں تو کون ہے کس کو جارا جی فرمائیے ناجز آپ ناجز صاحب میری آپ سے درخواست ہے آپ کریں سوال کریں ناجز صاحب آپ سوال کریں میری درخواست ہے آپ سے انہوں نے صاحب آپ سوال کریں بڑی مہربانی آپ میری اس سے یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجہ سکندر سلطان صاحب پہ دس عرب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فانانشل ٹائمز جس نے جو انگلینڈ کا سب سے محتبر سالہ ہے چونکہ یہ کلپ نیشنل ٹیلیویجن پہ بھی چل چکا ہے چونکہ اس بدنظمی کی کچھ جھلک نیشنل ٹیلیویجن پہ بھی جا چکی ہے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ اس سوال کرنے سے چند ہی منٹ پہلے باہر اٹھ کے اس پریس کانفرنس سے جانے لگے تھے تو ان کو وزیراعظم صاحب نے روکا اور انہوں نے کہا کہ نی نی آپ آئیے بیٹھئے نماز پڑھنی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے تو تھوڑی دیر تک چلتے ہیں انہوں نے کہا نی جنی مجھے نماز نہیں پڑھنی مجھے واش روم جانے مجھے ٹائلٹ جانے تو انہوں نے کہا اچھا ٹائلٹ جانے کہکہ لگا تو وہ چلے گئے اور اس طرح ایک لائٹر نوٹ پہ بات رہی تھوڑی تر ایک بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب آئے اور انہوں نے آکے جب یہ سوال کرنا شروع کیا تو وہاں پہ صحافی جو باقی بیٹھے تھے جو ان سے پیچھے نشستوں پر بیٹھے تھے ان کا ایک آرگینک ریاکشن آیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کسیدے نہ پڑھیں آپ پریس کانفرنس خود نہ شروع کر دیں آپ نونلی کے حق میں بولنا نہ شروع کریں آپ ایک سوال کریں آپ صاحب نہیں ہیں آپ کا جو بھی نظریہ ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے تجزیہ کا نا آپ کا جو بھی نظریہ ہو سکتا ہے لیکن آپ سوال کیجئے اور وہ اس سے قاسر رہے اور جب انہوں نے سوال کیا اور شوڑ ڈال گیا میرا اس پریس کانفرنس کے اندر جو وزیراعظم صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے ایڈریس کر رہے تھے لاہور کے اندر سیکنڈ ٹائم بطور وزیراعظم انہوں نے مجھے مدعو کیا اور پہلی پریس کانفرنس یہاں جن کی میڈیا سے انٹریکشن یا انکر سے انٹریکشن اس میں بھی موجود تھا اور اس کے اندر بھی میں نے یہ چیز نوٹ کیا میں نے ریلائز کیا نہیں یار یہ ہو سکتا ہے یہ میری غلطی ہو یہ میری مس انڈیسٹیننگ ہو یہ میری مس کالکولیشن ہو بغیرہ بغیرہ لیکن آج جب سیکنڈ ٹائم یہ ہوا اور آج جب صحافیوں کا شور ڈلا اور آج جب نیشنل ٹیلیویجن پر وہ براڈکاسٹ ہوا اور آج جب سوشل میڈیا پر اس کا شور ہوا تو میں رک نہیں سکا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ آکے یہ چیز خود بیان کروں اب میں وزیراعظم پاکستان سے کوئی بہت مشکل سوال نہیں کرنا چاہتا تھا میرے ذہن میں صرف دو واقعات کے حوالے سے چیز تھے ایک میں ان سے یہ جاننا چاہتا تھا اگر ان کی سوشل میڈیا کو جو ٹیم دیکھتی ہے یا جو ان کا میڈیا مینج کرتے اگر وہ یہ سوال ان تک پہنچا سکے اور اس کا وہ جواب دے سکے تھے میں ان سے جاننا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے ایک جوڈیشنل کمیشن ارشد شریف شہید کے حوالے سے اناؤنس کیا جو کہ بھی تک بن نہیں سکا ان کی فیملی نے تحفظات کا اظہار کیا اس سے انکواری کمیٹی کے اوپر بھی اور انہوں نے انگلیاں آپ یا آپ کی حکومت کی جانب بھی اٹھائیں تو کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ آپ ایک خط لکھ دیتے سکوٹلینڈ یارڈ کو اور ایک یونائٹڈ نیشن کو اور یونائٹڈ نیشن سے تحقیقات کا مطالبہ ان کی فیملی آلڈی کر چکی ہے تو کیا آپ یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگر آپ نہیں رکھتے تو کیوں اور اسی یونائٹڈ نیشن کو اور اسی سکوٹلینڈ یارڈ کو کیا آپ عمران خان کے اوپر اسیسی نیشن اٹیمٹ ان کی سیاست چھوڑ دیجئے آپ نے پریس کانفیس میں جو کچھ چلایا ان کے بارے میں اس سب کو چھوڑ دیجئے میں ایک منٹ کے لیے یہ مان لیتا ہوں کہ وہ بالکل غلط انسان ہے عمران خان صاحب لیکن جو ان پہ اٹیک ہوا ہے جو ایک سبجیکٹف چیز نہیں ہے وہ ایک فیکچول چیز ہے ان پہ حملہ ہوا ہے کیا آپ ایسا ہی ایک خط لکھیں گے یونائٹڈ نیشن کو اور سکوٹلینڈ یارڈ کو ان ناموں کا جو وہ ذکر کر رہے ہیں چونکہ آپ اس کے اندر فریق ہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہے آپ کے وزیر داخلہ کا لیا جا رہا ہے ایک سینر آرمی آفسر کا نام لیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو طلب کریں وہ یہاں پہ آئیں اور آکے کوئی تحقیقات کریں کیا آپ اس کا ارادہ رکھتے ہیں یہ میرا وہ سوال تھا جو میں ان سے جاننا چاہ رہا تھا اور میرا یقین ہے کہ ان کو اس چیز کا یقین تھا کہ اس صحافی کے جانب سے سوالات سخت آئیں گے اس لیے اس کے سوالات جو ہے وہ نہ لیے جائیں پہلے نہیں اب نہیں ممکنہ آنے والے وقت میں نہیں لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کے ہر دعوت نامے پہ وہاں پر جاؤں اور جا کے اپنی آواز بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں دیکھتے یہ ہے کہ کب تک اس قسم کا سلسلات شلے گا اگر نہیں تو ہم اسی پلیٹ فارم سے وزیراعظم صاحب کے ان کی لیڈرشپ سے سوالات جو ہے وہ یوں ہی کرتے رہیں گے بہر اگر اب تک کے لیتنے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ